موسیقی تو بیز اٹیو ملتان میں صبح نو سے شام چار وزے تک دس چنڈری کو آٹو شو تھا اور اس ایونٹ میں میں بس کار دیکھنے نہیں دکھانے بھی جا رہا تھا اور جس بکوز کہ میری کزنز بائکز اور کارز کے شوقین ہیں انہوں نے اپنے کارز اور بائکز وغیرہ شو میں ریجسٹر کروائے اور میں نے بھی اپنی آدھی سے زیادہ زندگی ملتان میں گزاریا اور میں نے سوپر بائکز کوئی دست دیکھی ہوں گی میکسیمم تو میری فیلنگ یہ تھی کہ سارا کراؤڈ ہمارے میرے کزنز پر ہوگا اور کیونکہ سکس انڈرسی سی بائک is a pretty big deal to me اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ وہاں پہ زشان شبیر آ رہے ہیں اور ہاں ایک اپورٹن ٹپ اگر آپ کا غبی آٹو شو جانے کا پروگرام بنے تو پلیز صرف آخری گھنٹے میں جانا نہیں تو آپ بھی میری طرح صبح نو بجا جائیں گے اس کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد تین بجے دوبارہ جائیں گے مجھے ڈیوٹو سم ورک میں آٹو شو کے لیے ایک دن پہلے ہی نکل جا اور اب ہم آٹو شو کے لیے ایک دن پہلے جا رہے ہیں پلین یہ تھا کہ اگلے دن وہ یہاں سے نکلیں گے مطلب ہمارا گھر یہاں سے اور میں ملتان سے جاؤں گا اس وقت میں ملتان سے تکیبن سیونٹی کلومیٹرز دور بیٹھا ہوں اور ہم بیز اڈیو میں نو بجے اکٹھے ہوں گے لیکن فوق کی وجہ سے وہ گیارہم بجے آئے اور میں نو بجے واپس چلا گیا پھر میں نے گھر جمعہ پڑھا جمعہ کا دن تھا اس کے بعد کھانا کھایا اور میں تقریباً تین بجے واپس گیا فوق جتنی بھی دی لیکن سفر کو جو انہوں نے انجوائے کیا ہے نا بس اور جب میں آٹو شو پہ پہنچا ہمارا پہ کیا کاز تھی مطلب آڈی، مرسی ڈیز، موڈیفائیڈ کاز مطلب ٹوٹل گیمز تھے شو کے شو کے سین دکھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیں چاہتا ہوں کہ میرے کزن کی کون کون سی کار ایک یہ والا ویسپا تھا ایک یہ والا ویسپا تھا ایک ویگو ٹوزن ٹویلتھ تھا وہ ہم نے اس لئے ریجسر ہویا تھا تاکہ ہم اسے بہندر لے کے آسکیں ایک خیبر تھی وہ موڈیفائیڈ ہوئی تھی اور دا میین تینگ جس کے لئے میں سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ تھا سوزوکی جکسے سکسینڈڈٹ اور اب آپ شو کے سینس چیک کریں اب آٹو شو میں ایک سیوک کھڑی تھی اور اس کے واز اتنی لاؤڈ تھی کہ آپ کی سوچ ہے اور مجھے لگا کہ اس سے لاؤڈ اب کاز وہ ہی نہیں سکتا اور اس کے بعد ایک ریڈ کلر کی اور سیوک آئی سلورولد تو بچی تھی اس کے سامنے اور مجھے وہ جو فیلنگ آ رہی تھی نا کہ سارا کراؤڈ میرے کزنز پر ہوگا تو ایک ٹائم تک وہ بات سچ تھی لیکن جیسے ملتان کے بائکس کا گروپ آیا وہ آیا تھا تقریباً چار بجے اس کے بعد ہم خود بھی بھائی تھے موسیقی موسیقی اس کے بعد بابا کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا اور ہم وہاں سے بہر آیا جب ہم واپس جا رہے تھے اس وقت بھی کچھ کارز ابھی شو میں انٹر ہو رہی تھی آپ وہ کارز چیک کریں بس موسیقی مجھے سب سے زیادہ خوشی اس ہی بات کی تھی کہ واپسے گروپ اپنے کارزنز کے ساتھ جاں جوسف اور انہوں نے آتے وقت انجوئے کیا چلو جاتے وقت میں بھی تھوڑا انجوئے کروں گا موسیقی موسیقی سب سے مزدار بات میں زشان شبیر کے ولوگ میں بھی آیا ہوں موسیقی 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 اگر آپ یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو پلیز کومنٹ میں اے ایف ایل لکھ کے مجھے بتا دیں تاکہ میں دیکھوں کہ کون کون ولوگ اینڈ تک دیکھتا ہے موسیقی موسیقی